برطانیہ کی مایاناز جامعات آکسفورڈ اور کیمرج نے ہفتے میں چھے کے بجائے چار دن کام پر ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے اس کے علاوہ برطانیہ کی کیمرہ ساز کمپنی کینن میں اب ملازمین ہفتے میں پانچ یا چھے دن کی بجائے پیر سے جمرات یعنی صرف چار دن کام کریں گے کیمرہ بنانے والی کمپنی نے یہ اقدام آکسفورڈ اور کیمرج یونیورسٹی کے ٹرائل کا حصہ بننے کے لیے اٹھایا ہے یہ ٹرائل چھے مہینے جاری رہیں گے ہفتے میں چار دن کام کے ٹرائل کا مقصد ملازمین میں اوقات کار کی کمی سے پیدا ہونے والی مصبت تبدیلیوں اور پیداواری صلاحیتوں میں اضافے کا جائزہ لینا ہے ہفتے میں چار روز کام کی مہم ایک سماجی تنظیم نے چلائی تھی جس کے بعد آکسفورڈ، کیمرج، بوسٹن اور تھنگ ٹینک بھی اسی مہم میں شامل ہو گئے جامیات کے اس مہم میں شرکت اور تجویز پر کیمرہ ساز عالمی شہرت یافتہ ادارے کینن نے چھے ماہ کے لیے ٹرائل کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امرات میں بھی ساڑھے چار دن کام کا فارمولہ نافذ کیا گیا ہے سوموار سے جمرات فل ڈے جبکہ جمعہ کو ہاف ڈے دیا جاتا ہے متحدہ عرب امرات میں اداروں کو جمعہ کے روز ہاف ڈے کے بجائے ورک فرام ہوم کا آپشن بھی دیا گیا ہے لیکن امرات میں ہفتے میں ڈھائی روز چھٹی کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا بتایا گیا ہے امید ہے کہ بہت جلد دوسرے ممالک بھی اس مہم کا حصہ بنیں گے